بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مقالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں صورہ انعام اور صورہ عراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچہ پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہی سے بیٹھے ہوئے انہیں نے دیشہ دوانیا کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بیٹھ رہے ہیں جو بوتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس قالو جبکہ انہوں نے کہا جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل دنائل چونکہ یہ لوگ جو تھے مکہ والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے قُل من انزل الكتاب النذی جا بھی موسیٰ ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کیا وہ منگڑت تھی موسیٰ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الكتاب النذی جا بھی موسیٰ دورا وَحُدَلْ لِلنَّاس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لئے رہنوائی تھی تجعلونہ قراطیسہ تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے تکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تبدونہا و تخفونہ کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کچھ چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوہ فروشی کے لئے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کری تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے قل اللہ کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجے وہ اپنی باطوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں وَحَادَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے مصدق اللذی بین یدئے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَلِتُنزِلَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْحَوْنَهَا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرآن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو قرآن قریہ کی جمع ہے قرآن بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو گویا کہ اس کے لئے مرکز کی حیثیت کرتا ہے دار الخلافہ کہیں دار الحکومت کہیں تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں مکہ مکرآن کو ام القرآن کی حیثیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھر ایک طوریہ کے کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لئے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص منوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہی سے ہو کر یمن سے قافلے چلتے تھے مکہ سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکہ سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرآن ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرآن میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من حولہ اور جو ان کے اردگرد ہیں اب یہ من حولہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بٹھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیئٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ گرم دیکھیں کہ جو بھی پرانے برعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو نیافذ ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹکہ جو ہیں تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین برعظموں کی تینوں برعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے تقریباً یہ علاقہ جسے ہم میڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ میڈل ایسٹ تو اس کے لیے بس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنگشن پر یہ جزیرہ نمائے عرب واقع ہے پہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک برکز کی حیثیت رکھتا ہے تو منحولہاں میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا قرآن عرضی بھی آ جائے گا واللذین یومنون بالآخرت یومنون بہی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جسرے سے منکر ہیں باسِ بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے اب جن اٹھنا ہے جواب دہی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر مکیہ میں سے تھیرا تمام صحابہ اکرام مہاجرین وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منصوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شئے وحی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی صیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی وَلَوْ تَرَائِذِنْ ظَالِمُونَ فِي قَمَرَاتِ الْمُوتِ اور کاش کے تاب تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزہ کے عالم میں ہوں گے وَالْبَلَائِكَ تُبَاسِتُوا اَدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ نِکَالُوا اپنی جانے اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ آج تمہیں نہایت احانت آمیس سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منصوب کر کے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَ فُرَادَ اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وَكُلَّهُمْ آتی ہے یوم القیامتِ فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتہ دار ہیں نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لَقَدْ جَيْتُمُونَ فُرَادَ کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ جنوٹ کیجئے خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالمِ ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی یہ رشتہ داریاں تو پھر عالمِ خلقوں میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالمِ ارواح میں اور جب ہم سے اہد لیا گیا تھا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے ادر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وَتَرَتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی ذلاف ہم نے تم پر چھا دیئے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو وَرَا ذُهُورِكُمْ اپنے پیچھے وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ الَّذِينَ اَتْظَامْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشلیک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لَقَدْ تَقَدْتَعَ بَيْنَكُمْ اب تمہارے مابین سارے نشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے باقی موہوم جو ہے لَا قُزَّا مَنَات وہ کس بلہ کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قَدْتَقَدْتَعَ بَيْنَهُمْ وہ سارے نشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قَدْتَقَدْتَعَ بَيْنَكُمْ وَلَّا عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَذْعُمُونَ اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے اِنَّ اللَّهَ فَعْلِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھارتا ہے دیکھیں عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کونپلنس ہی نکلتی ہیں یا عام کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالی نے فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیئے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے اِن کرنے والا کون ہے فائل حقیقی کون ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادد جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے جو وسائع ہیں ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت و لا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے ازن سے کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب والنواء یقین اللہ ہی ہے پھارنے والا دانے اور گھٹلی کا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البیت من الحی ذالکم اللہ فالنہ توفکو وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسماء اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھارنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سہر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھارنے والا وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَقَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اب دیکھیں یہ ہے وَالَا اللَّهِ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمائے کیا جار ات تذکیر بِالَا اللَّهِ وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَقَنًا اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہیں اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس حسنی کا جو العزیز ہے اور العالیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْمُجُومَ لِتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ظُرُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحَرِ اور وہی ہے جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لئے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہازدانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے لَتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ظُرُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحَرِ خوشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیل بیان کر دی کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں وَهُوَ الَّذِي أَنْشَعَكُمْ مِن نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ اور وہی یہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے یہ بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبہ تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل تیہ کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلقہ منہ ذاؤ جہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت امدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا امیر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویب کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فَمُسْتَقْرُمْ وَمُسْتَوْدَىٰ اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقل کیا ہے مستعودہ کیا اس میں تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقل تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں لیکن مستعودہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستعودہ تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقل ہے دوسری نا یہ ہے کہ مستقل تو آخرت ہے اور قبر ہے مستعودہ عالم برسخت جو ہے یہ آرزی ودیت کرنے کی جگہ ہے آرزی طور پر امانتاً لکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقل جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقل آخرت ہے اور مستعودہ دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی آرزی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی آرزی سی امانت کی جگہ ہے قد فصلنا ال آیات لقومی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لئے جو تفقہ سے کام لیں گوھر کریں سوچیں سمجھیں وَهُوَ الَّذِي عَنْزَرَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا ملندی سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَئِ پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شئے کی نباتات اگنے والی ہر شئے نباتات زمین سے نکالی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرن سرسبز کھیتی نُخْرِجْوَ بِنْهُ حَبَّنْ مُتَرَاقِبَا جس میں سے ہم نکالتے ہیں جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سٹا ہے تو چاہے وہ کسی بھی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حَبَّرْ مُتَرَاقِبَا یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّقْلِ بِنْتَلِهَا قِنْوَانُنْ دَانِيَتُنْ اور خجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ آنَابِنْ اور باغات ہم نے بنا دیئے ہیں جو کہ خجور اگموروں کے ہیں وَزْزَیْتُونَا وَزْزَیْتُونَ وَرْرُمْ مَانَا وَرْعَنَار مُشْتَبِحًا وَغیرَرَ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں جن میں کچھ فرق ہے اُن ذُرُو اِلَا سَمَرِهِ اِذَا آسْمَرَا ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجاً اس کے اندر ابھی بڑا کچھا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل کس طرح تدریجاً ہو رہا ہے اُن ذُرُو اِلَا سَمَرِهِ ان سمرات کو دیکھا کرو اِذَا آسْمَرَا جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو اِذَا اَنَعَا یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا اُن ذُرُو اِلَا سَمَرِهِ اِذَا آسْمَرَا دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا آیَاتِ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زادت ہم ایمانہ اور جن کے دنوں میں طلبِ ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمْ بَنِينَ حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سے رہ گیا جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دورتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کیسے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِنَّةِ انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ وَخَلَقَهُمْ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَهُ بَنَاتِن اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحانہ وتعالی آمہ یسفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لائیا ہے عدم محض سے اَنَّا يَكُنُ لَهُ وَلَدْ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جورو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وَخَلَقَ كُلَّ شَائِينَ اور اس نے تو ہر شئے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَائِينَ عَلِيمَ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شئے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لئے بھی اوجھل نہیں ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقینِ مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفاتِ کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منطق تو وہ نہیں تھے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سے کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات بنوالے گا تم نے سمجھا ہے جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے تو اگر تم دے سکتے تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش لیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر جو ہے قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراؤ الوراؤ ہونا اس کا بے کل شہین علیم ہونا اس کا بے علا کل شہین قدیل ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے زالکم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شہین وہ ہر شہ کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہو علا کل شہین وکیل اور وہ ہر شہ کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لئے کارساز نہیں لا تتخذو من دونی وکیلہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدرکو الابصار وہوا یدرکو الابصار وہوا لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں ہوا لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تدرکو الابصار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دویہ اسماع آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف حسنی ہے چنانچہ شب مراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے لورن انہا یرا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف حسنی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت عبوسہ نے جب استدا کی تھی رب عرین انظر علی تو صاف کہہ دیا گیا تھا لد ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تدر کو لبسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ عَبْصَرَ فَلِ النَّفْسَهِ تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لئے فَلِ النَّفْسَهِ وَمَنْ عَنِيَ فَعَلَيْهَ اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تاثر کی وجہ سے ہردنبی کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیک ادار نہیں ہوں میں تمہاری طرح سے جواب دے نہیں ہوں وَقَذَالِكَ لُسَدُفُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں وَلَيْ يَقُولُوا دَرَسْتَا تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا درستہ یادرسو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کتالی معاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کشکیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستہ اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضموح ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَالَمُونَ تاکہ واضح کردے ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم لکھتے ہیں اِتَبِعْ مَاوِيَا اِلَيْكَ بِرْرَبِّكَ اب دیکھئے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاس یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تحویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آیت ہے پانچ دفعہ لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں ملے گئے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی غیر میں اتبع باہویا الیک ابر رب ایک پہروی کرو اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لئے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض علی المشرقین اور المشرقوں سے درہ کنارہ کشی کیجئے درہ اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے وَلَاُ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُ اگر اللہ چاہتا تو اشرب نہ کرتے اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بل جبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وَمَا جَالْنَا كَالَحِمْ حَفِيظَ دیکھئے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انظر بے ہی ذکر بے ہی بحشر بے ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَحَيْتِرْ یاد دیانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دیانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ دیں فَمَانْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلْ وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھئی دیائیو نذین آمنو نہیں اقاس ہے قرآن کے اس لیے کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلہ نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور غزہ اور بنات کوئی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ بہت جوش میں آکے مسلمانوں میں آکے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خامخواہ اس طرح کا اشتعال آبید ازداد اختیار نہ کرو وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ گالیاں دو یا بُلَا وَلَا قَحُونَ جِنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغِیرِ عِلْتُو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زدہ مزدہ بے آ کر بغیر علم کے قَزَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لئے اس کی عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آبا اور داد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انذار کرو تمشیر کرو تذکیر کرو تملیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم ملوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو مرابلہ کہنا نہیں سُمَّا الٰہ ربِّحِ مَرْجَوْهُمْ پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے فَيُنَبَّيُوْهُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَاقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَمَانِهِ اور وہ قسمِ کھا کھا کر کہتے ہیں یہ وہی آگیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے اس کچھ رکووں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد امت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم امان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجزہ نبورت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کونے موجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قومِ سمود کو دکھا دیا گیا موجزہ تو آخر کیا قیامت آگئی کیا بگرتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں اقسمو باللہ جہدہ امانہم وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد امت کے ساتھ لئین جہاں تم آیتن لیومنن نبہا اگر آیت آ جائے نشانی آ جائے موجزہ دکھا دیا جائے وہ لازم ان امان لے آئے گئے قُل انما ال آیاتو انداللہ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کی اختیار ہیں میرے اختیار ہیں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا اب اس میں جو اثر پڑھ سکتا تھا اہل ایمان پر اس کا جواب ہے آگئے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے اَنَّهَا اِذَاجَاتْ لَا يُمِنُونَ جب وہ نشانی آ جائے گئے تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لئے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آگئی ہے زیق ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ بَرَّهُمْ پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ دیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آگیا تھا پہلے رکوع میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس جو صلاحیت دی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی بان دیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت زائل ہو جائے گی اس جوڑ کا کام ہے تو یہ چلے حرکت کریں اس کو اوپر آپ پلاسٹو لگا دیجئے کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوگ ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاندنے کی میرے عدد وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق ملکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زل کی وجہ سے تاثر کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوگے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنی ہیں اس لئے کہ اب گوھر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی مکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ بصیرت باق دینے کہ یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَفْسَارَهُمْ ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی برطبہ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ہم کو چھوڑ دیں گے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین نیم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین نیم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو انہیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ بُلْمَلَائِكَ اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے دکھا سکتے کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور خَا ان سے مردہ قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْنْ قُبُلَكَ اور ہر چیز ہم لاکر ان کے سامنے روح کر دیتے جمع کر دیتے مَا قَانُوا لِيُومِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر اب طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق دہہ بل گئے وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر کے آل ایکار بن جاتے ہیں اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وَقَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوبٌ شَيَاطِينَ الْإِنْسِوَلْ جِن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہم نے بنا دیئے سوچیے غور کیجئے نبی کے لئے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیئے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشا کشے حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوع ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آسمائش کے لئے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو آسمائش کا ہوگی لہٰذا تو ہم کرتے خود تندیے بادے مخالف سے نہ گھمرا آئے وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لئے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لئے چیلنج ہے ان کے مرتبے اوچھے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا جو جتنی استقامت دکھا رہا جو جتنا عصار کر رہا اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا کس کا کیا مقام ہے ہم نے خود اٹھائے ہر نبی کے لئے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین جن و انس وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنائوں میں وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمرا اور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لئے اور سپورٹ کرنے کے لئے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھوک بارتا ہے ابھی ذرا تم اور سبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فضل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق و خبور نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لئے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دیے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَلْجِنَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ یہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے عذن کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ شر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے بڑچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لئے تو کیا وہ ہاتھ وہیں کھویں شلنا ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں اذن رب ہے ٹھیک ہے ہماری سبندی کو آزمان دو جتنا آزمانہ ہے لیکن جتنا تم آزمان رہے ہو تمہیں کیا ادلالہ ہوگا اس کے رتبے ہمارے ہاں کتنے بلن سے بلن تر ہوتی تھی لے جا رہا ہے تم کیا جانا ہو کہاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ وہ شہید کر دیا گیا کہاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا عزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں مناتے ہیں تو یہ صورتحال ہے تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افترہ کرنے دیجئے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف کل لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھئے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اب وہ جو آئینز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئیونائزیشن ہو جائے گی حق و باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمییز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتیہ یمید الخبیصہ منتطیب یہ خبیص اور طیب جو انگیڈمن ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں انتہانات آتے ہیں تو خبیص علیدہ اور طیب علیدہ منافق علیدہ صاحب ایمان علیدہ تاکہ ان کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولی اردو ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے آمال کا جو ہم بار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں ولی یقترفو ماہم مقترفون افغیر اللہ ابتغی حکمن پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوئسٹن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا ہوں پس منظر میں وہ لیکی اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جیسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لئے کچھ سند ہو تو پیش کر لو تو میں کسی اور کو باننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں ہے اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے دروں بھی نہیں انٹراؤسپیکشن کی طرح دعوت ہے اپنے دل میں جھاکو ذرا غور کرو اپنے گریبان میں مو ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی افا غیر اللہ ہے اب تغیح کمن تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں جبکہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من المترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لا مبدل علی قلماتِ ہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وَهُوَ السَّمِعُ الرَّلِيمُ وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وَإِنْ تُتَئِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَاً سَبِيرِ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کروگے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا دمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآنِ بجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہنا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصل کرنے یہی بات ہے اکثریت کدھر اقریت کدھر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گلتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے گوھر کریں اِن تُتِ اَكْثَرَ مَنْ فِي اللَّوْتِ اَدْلُّ قَانْ سَبِيْرِ اللَّهِ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جدہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرب نہیں کیا جا سکتی ہے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرب کیا جائے بھئی شراب تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرب نہیں ہو سکتی ہے اب یہ کہ شربت جو ہے روح حفظہ سرب کیا جائے یا سیون اپ یا سپرائیڈ سرب کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسولیوٹ اتھاریٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُ وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَن فِي الْأَرْبْ يُدِلُّوكَ عَن سَبِيهِ لِلَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے اِنْ يَتْتَبِرُونَ إِلَّا الزَنُ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن و تخمیل کی اٹکل پچو کی وَإِنُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوْا عَن سَبِيْلِهِ آپ کا رب خون واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خون واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَقُلُوْ مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤوا ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توخمات تھے تو ان کو پھر غرط کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی سورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھرٹے چیز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے ہیں وَمَعَلَكُمَ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یا تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ ہام اور سائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئش ہے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے گجور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لور کھاؤ وَمَعَلَكُمَ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں یہ صورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چکے آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودوے پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُ مِلَيْهِ اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْوَائِ بِأَحْوَائِهِ بِغِیرِ عِلْمِ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَائَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَضَرُوْ ظَاہِرِ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّا لَذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا قَانُوا يَقْتَرِفُونَ تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے عامال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور مَتْخَاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے تواہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص تو پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتْخَاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لَيُهُنَا إِلَىٰ أَوْلِيَاهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ اور یہ شیعاتین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں وَسْوَسْا دَازِی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنَّتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہنا مانوگے تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گیا اب ایک بڑی تیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہوا الال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے انہم الْبیع و مشلُر ربا بیع بھی تو ربا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے تو یہ جو عشقالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا ہے یہ مر گیا ہے اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو حرام ہے اور تم جسے مارو جسے زبا کرو وہ الال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ ضلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو اب امن کا عدم میتن فاہ یا نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے براد ہے حیاتِ معنوی اور موتِ معنوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے بحیثیتِ انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نمی اب وہ زندہ ہوا اب امن کانا میتن فاہ یا نہ ہو جالنا لہو نورا اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابین کہ اب وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لے سب خارج منہ اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں اس طرح مضیل کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ چھے سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھے سال لگ گئے چھتے سال میں ایمان لارہے لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو بٹکتا ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیم قروفیہ تاکہ وہ سو خود چالیں چلیں وہی بات شیاتین اور ان سے وال جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور لوکیں لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آدمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھنیں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں حالانکہ وہ نہیں مقر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنی اوپر لے لے گے بلاخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ابو جہل نے رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھنی گل کی تو موسمتہ خزان کا اللہ بے انفسی وما یہ شرور لیکن انہوں نے اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جَا تُمْ آئِتُمْ قَالُوا لَنُّوْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِشْلَمَا اُوتِيَا رُسُلُ اللَّهُ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیم تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قَالُوا لَنُّوْمِنَا وہ کہتے ہیں ہم ہر کے نیمان نہیں لائیں گے حَتَّى نُوتَى مِشْلَمَا اُوتِيَا رُسُلُ اللَّهُ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نوہ انسانی شعور کے اعتبار سے بلوف کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلوں نے دی جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلوں نے نہیں دی جاتے ہیں اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھائی جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نوہ انسانی کا دوڑے تفہولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھے یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصی موجزات بھی تھے اب انسان بحث کیتے مجموعی نوہ انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گے ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہگاروں کو بہت بہت زلت اللہ کے ہاں اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چالبازیوں کی تفیل کے جو وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرح صدر علم نشرح لک صدرک یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالی نے بہت بڑے عسان کے طور پر بیان فرمایا علم نشرح لک صدرک اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات میں مسیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابق تک محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وَمَن يُرِدْ اللَّهُ وَن يَشْرَقْ يَا دِیَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَن يُرِدْ اَن يُدِلَّهُ اور جس کے بارے میں وہ تیہ کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وہاں نے ذرا آسا انتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہیں من من بھر کے ہو گئے موجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے ہم نے اپنی آیات خود تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بے ما کانو یا عملون بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بے ما کانو یا عملون اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالی کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا کَانُوا یا عملون وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو يَا مَا عَشَرَ الْجِن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قَدِسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسُواقِعِتَمْ تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے ازازین نے کہ تو دیکھے گا وَمَا تَجَدُ اَكْسَرُهُمْ شَاکِرِينَ کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کو دی جائے گی يَا مَا عَشَرَ الْجِن قَدِسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسُواقِعِتَمْ تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتیا لیا وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنسُواقِعِتَمْ اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت درہ جاگے گی کہ اللہ تعالی نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتیا لیا اور شکار کر لیا ربنا وہ یہ کہیں گے ربنا استمتعاب بعضنا بے بعض ان پر وردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقع بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چنکائیں اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کر دی تھی اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ اب تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم